یہ فارمولہ میں پیش کر رہا ہوں قرآن سے سو فیصد یقین کے ساتھ اور دو سو فیصد گرنبی کے ساتھ کہ حکمران سب وہ جو ورلڈ بینک کے کیڑے مکوڑے ساری پلیسیاں ہیں ان کو چھوڑ کر قرآن کے ہوتے ہوئے ہمیں بھیک مانگنے کی کیا ضرورت ہے قرآن کو دیکھیں قرآن کی مانے ہم زامن ہیں اس بات کے اللہ کے فضل سے کوئی کمی نہیں رہے گی پاکستان دوسروں کو کرز دینے کے قابل ہو جائے گا کہ خالق کائنات جللہ جلالہو نے ایک مثال دی چودھوے پارے میں یہ سورہ نحل ہے اللہ فرماتا ہے قریتن کانت آمینتن ایک بستی تھی امن والی سب سے بڑا مسئلہ دو چیزوں کا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے معیشت کا دوسرا ہوتا ہے سیکورٹی کا اور دونوں ہی اس وقت پاکستان کے مسئلے ہیں سیکورٹی کا مسئلہ اور معیشت کا مسئلہ اللہ نے مثال دی بستی کی لفظ مکہ شاید اسی حکمت کے لیے نان اتارا کہ بستی سے دنیا آگے اپنی اپنی بستی کا مسئلہ سمجھتی چلی جائے درباللہ مصلا قریہ کانت آمینتن یہ پہلے کی صورتحال جو پاکستان کی تھی بننے کے بعد امن تھا امن تھا یا نہیں تھا یعنی آئی سے چالیس سال پہلے نہ کوئی کلاشن کوف کلچر نہ کوئی اتھوڑا گروپ نہ کوئی بم دم آکے نہ کوئی خودکش حملے بندے سڑکوں پر رستوں پر عام محلوں میں بہر سو جاتے تھے اور یہ جو سینکڑوں ہزاروں روزانہ کے قتل ہیں ایسی کوئی چیز بھی نہیں تھی اور امن تھا اللہ فرماتا ہے بستی تھی امن والی مطمئنہ امن والی اتمنان والی اور یہ قرآن کا اصول ہے کہ جب بستی کی طرف نسبت ہو ایسی چیز کی تو مراد اہلِ بستی ہوتے ہیں کہ اہلِ بستی اہلِ پاکستان امن والے اتمنان والے اتمنان کیوں ہے یعتیہا رزقوہا رغدا کہ رزق کی فروانی ہے یعتیہا رزقوہا اس بستی جس کی مثال دی جا رہی ہے اس کا رزق آتا ہے اس کے پاس خود اس بستی کے پاس رغدا رغدا وہ ہوتا ہے جو تھوک کے لحاظ سے رزق ملے رغدا تو اللہ فرماتا ہے بستی امن والی بھی تھی اور مطمئنہ بھی تھی اور رزق اس کا آتا تھا رغدا اور رغدا بھی کہاں سے من کل مکان ہر جگہ سے ہر جگہ سے اس میں رزق آتا تھا یعنی جو چیز پیدا ہوتی ہے وہاں وہ تو ہوتی ہے جو نہیں ہوتی وہ بھی آتی ہے جو مکہ مکرمہ کے لحاظ سے بات ہو رہی تھی فرمایا اب اتنا اتنی موج بنی ہوئی تھی اتنی موج تو کیا ہوا فَكَفَرَتْ اُس بستی نے رب کی نعمتوں کا کفر کر دیا اچانک اس میں کیا ہوا ان کو وہ چیز راشنا آئی فَكَفَرَتْ بِأَنْ عُمِ اللَّا اُس بستی نے اُس بستی نے رب کی جو انام تھے اُن کی ناقدری کی انکار کر دیا اللہ کے انامات کا تو پھر اللہ فرماتا ہے فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ رب نے اُن پر بھوک تاری کر دی اللہ نے اُن کو زیقہ چکھایا بھوک کا اور خوف کا یعنی وہ دونوں چیزیں بدل گئیں تبدیلی آگئی تبدیلی کے لفظ سے تم خود سمجھ رہے ہو فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ وہ جو مطمئنہ تھی وہ جو بستی آمنہ تھی وہ جو یعتیہ رزقہ رغدم من کل مکان والی شان تھی جس کی کیا ہوا رزق ختم خزانے ختم میشہ تنگ اور پھر ڈر ہی ڈر خطرات ہی خطرات یعنی جس طرح بندے کا لباس اس کو گھیرے ہوتا ہے ایسے رب کہتا ہے خوف انہیں ان کو گھیر لیا اسی بستی والوں کو تو کیوں ہوا رب کے خزانوں میں تو کوئی کمی نہیں تھی ایسا کیوں ہوا رزق کہا گیا تیل کہا گیا سب کچھ ختم کیوں ہوا اللہ فرماتا ہے انہوں نے میری نعمت کی ناشکری کی ہے تو جنہیں نعمت نہیں دی ہوئی وہ کرتے پھرے انہیں میں اتنا جلدی نہیں پکڑوں گا انہیں میں فوراں پکڑوں گا ان پر نعمت جو میں نے کی اور انہوں نے میری نعمت کی ناشکری کی تو پھر فرمایا فَعَذَاكَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَسْنَعُونَ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ہم نے امن چھین لیا ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ہم نے غزق چھین لیا ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ہم نے ان کی میشت کو تن کر دیا تو یہ بات ہو رہی تھی مکہ مکرمہ کی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقدس شہر امن بھی تھا سکون بھی تھا ارد کرد لوٹ مار ہوتی تھی مکہ مکرمہ امن کی جگہ تھی اور پھر ہر جگہ کا رزق وہاں پہنچتا تھا اسی مکہ مکرمہ میں جب تیبہ کے چاند آئے اور ہمارے آقا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا اب بستی کے گروہ جو تھے ابو جال جیسے جب انہوں نے اس نعمت کی قدر نہ پہچانی اور سرکار کا استقبال کلمہ پڑھ کے نہ کیا رب فرماتا ہے ہم نے بستی سے امن چھین لیا ہم نے ان پر قہت مسلط کر دیا اس کا حدیث میں بقیدہ ذکر ہے کہ لوگ اس طرح ہو گئے مکہ مکرمہ کے کہ ان کو دن کے وقت جس طرح تارے نظر آنا یعنی بھوک افلاس کی وجہ سے سارے حالات اندہناک ہو گئے تو رب زلجلال نے فرما جنہیں ہم نوازتے ہیں پھر جب وہ بگڑ جائیں تو ہم ان کو پھر پتاتے بھی ہیں فرم مکہ کی گود میں بیٹھ کر یہ سکھا رہے تھے پی رہے تھے امن ان کو دیا ہوا تھا اور انہوں نے میرے محبوب علیہ السلام کے آنے پر آگے سے یہ سلوک کیا ہے لہذا ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ہم نے بستی کا امن ختم کیا ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ہم نے ان کی معیشت کو غیر مستقم بنا دیا اب یہ قرآن اب پاکستان جو قرآن کے فیضان سے بنا ہے تو سب کچھ پاکستان میں ہے یعنی اس کے قدرتی وسائل اس کے موسم اس کے ذری علاقے اس کے مادنی علاقے یہ ایک آئیڈیل سلطنت ہے نظریہ پاکستان پہ بنی والی کلمے کی سلطنت یہ بنی یہ انام دیا رب نے وَلَا قَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْرَرْدْ ہم نے تمہیں کنٹرول دیا تمہیں ملک نہیں ملنا تھا رب فرماتا ہے ہم نے دیا اور تم نے اس پر شکر ادا کرنا تھا اور شکر تم نے ادا تاب کرنا تھا جب نظام مصطفیٰ نافذ کرتے اور پہلے تو کم از کم نام تو لیتے تھے اب وہ بھی چھوڑا اور چلتے چلتے وہ پہلی بیماری وہ زرداری یا وہ پرویز مشرف یا وہ نواز شریف ان کی نحوستیں بہت بڑی نحوستیں تھی مگر بڑھتے بڑھتے اب آسیا ملونہ کو چھوڑنے والے اب قادیانیت کی حماد کرنے والے اور موجودہ صورتحال کے اندر کبھی اسرائیل کا تیارہ اسلام آباد میں آ رہا ہے اور کبھی اسرائیل کو ماننے کی باتیں ہو رہی ہیں اور کبھی جہود و نصارہ کے مومن ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں اب آ کر وہ ناشکری اللہ کے انعام کی حد سے بڑھ گئی اللہ فرماتا ہے یہ وجہ ہے کہ معیشت تنگ ہو گئی قرآن کہہ رہا ہے یہ وجہ ہے یہ وجہ ہے یہ وجہ ہے ترزوں کی یہ وجہ ہے مہنگائی کی یہ وجہ ہے کرپسن اور لوٹ مار کے بڑھ جانے کی اور اب بیماری جس وجہ سے آئی اسے اسی طرح رہ کر مزید کرزیں لے کر اور مخفی شرطیں لے کر اور قوم کی خودکشی کی شرطیں مان کر پھر کہنا کہ پاکستان خوشحال ہو نہیں ہوگا اس کا مزاج کچھ اور ہے اس کا انداز کچھ اور ہے یہ امریکہ کے بنائے ہوئے طریقوں پہ نہیں عرش اترے ہوئے طریقوں پہ چلنے والی سلطنت ہے لہذا مسئلہ بنا کیوں ہے قرآن کہتا ہے بنا اس لیے ہے کہ اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کی گئی اللہ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قدر ہے ان کی ناموس پہ پہرا دینا ان کی قدر ہے ان کے قرآن کو نافذ کرنا اور آپ دیکھ رہے ہیں سارے حالات کو رب فرماتا ہے میں نے کوئی ظلم نہیں کیا بیما کانو یسناون ان کے اپنے کرتوت ہی ایسے تھے میں نے تو پھر کرنا تھا ان کے کرتوت ایسے تھے انہوں نے ایسا کیا جب میری نعمت کی ناشکری کی تو میں نے ان کی لگامیں کھینچیں اور اب بھی بگتہ تن والوں سے فرق ہے وہاں یہاں کچھ نہیں بچے گا پیچھے وہاں جب بگتہ تن ہوگا اور یہاں تو تھوڑا سا کھینچ کے ہوش دلایا گیا ہے کہ تم کہیں اور جا کے رزق نہ مانگو فابتہو انداللہ الرزق جس کے پاس غزانے اس سے مانگو وہ دے گا اور اس کے دینے کا یہ انداز ہے قرآن مجید قرآن رشید کے اندر رب زلجلال نے اس اضافے کا تذکرہ بھی بڑے واضح لفظوں میں فرمایا ہے